اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلوگ جو ہے بہت سپیشل ہے کیونکہ آج جو ہے میری بردے ہے اور تو اس وقت جو ہے تقریباً صبح کے دس یا گیارہ بجرے اور جو ہے جو میں اٹھی تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی مطلب بہت تھنڈا موسم ہو رہا تھا اور بارج بہت تیز ہو رہی تھی تو ابھی جو آپ کو اندر بینر نظر آئے تھا ہیپی بردے کا لگاوا تو پھر وہ میں نے رات میں لگا دیا تھا اور وہ اتتہ زیادہ ہو رہا تھا کہ مطلب وہ پورا اس کی سیکوئنس جو خراب ہو گئی تھی تو خیر میں نے اپنی بردے کے لیے اتنا کچھ سوچ کے نہیں رکھا تھا کہ میں پہلے سے میں نے پلان کر کے رکھوا کہ یہ کروں گی یہ کروں گی تو بس میں نے ممہ سے بولا تھا کہ آپ جو ہے پیزا بنا لینا اور میں کیک بنا لگی اور یہ وہ بردے بینر ہے جو کہ میں نے ابھی سٹارٹ میں ہی دکھا تھا ویڈیو کے جو کہ پورا اوڑا تھا ہوا کی وجہ سے تو پھر میں نے اس کو صحیح کر کے لگایا اور ابھی اچھا لگا تو اسی دن جو ہے میری ایک فرینڈ کے کال آئی تھی تو پھر اس نے مجھ سے بولا کہ ہم لوگ پارک چلتے ہیں تو پھر اس کو نہیں پتا تھا کہ میری بردے اس دن تو پھر ہم لوگوں نے بولا صحیح پھر ہم لوگ چلتے ہیں پارک تو مطلب وہ پارک بھی اور سی سائیڈ بھی اس کے آگے جا کے تو یہ پارک جو ہے اتنا پیارا ہے اور مطلب ہر طرف گرین ری ہے یہاں پر اور جو ہے موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا اور جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں کافی سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ پارک ہمارے گھر کے نزدیک ہے تو ہم لوگ جو ہے وغ کر کے آگے تھے تو مطلب ہم لوگوں نے سوچے کہ وغ کر جائے گی اور عمر نے بولا تھا کہ میں بابا کے ساتھ باد میں آوں گا تو ہم لوگوں نے بولا صحیح تو پھر جب وہ باد میں آیا ہے تو پھر وہ کیک لے کر رہا تھا اور مطلب اس نے مجھے سپرائز دیا تھا تو مطلب اس نے مجھے بلکل بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ کیک لائے گا اور مجھے کافی اچھا لگی یہ سپرائز اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلنے مجھے گھر جا کے کیک نہیں بنانا پڑے گا ہاتھ ۔ تو بس ہم لوگ جو ہے زیادہ سی کے قریب نہیں جا رہے تھے کیونکہ ممہ بلکل سفتی سے منع کرتی ہیں کہ سمندر کے قریب بلکل بھی من جایا کرے کیونکہ ان کو جو ہے وہ سمندر سے ڈر لگتا ہے تو بس اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ دور دور تھے اس کے اور اب جو ہے ہم لوگ اپنی پیزا بنانے کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ایزی ریسیپی اس کی تو سب سے پہلے جو ہم نے اس کے اندر 3 کپ میدہ دالی یعنی کہ پلین فلور کیونکہ ہمیں 3 پیزا بنانے تو تو اس وجہ سے ہم نے 3 کپ میدہ لیا اور پھر اس کے اندر 1 چمچ جو ہے ہم نے چینی دالی اور 1.5 ٹیبل سپون یعنی کہ آدھا چمچ ہم نے نمک دالا اور 1 ٹیبل سپون ییسٹ اور پھر ہم لوگ اس کے اندر 1.5 کپ آئل دالیں گے اور ہم لوگ آہستہ آہستہ کر کے دالیں گے کیونکہ پھر ورنوں اس کے اندر لمس بن جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے نیم گرم پانی سے مکس کرنے اور بلکل سمودھ سی اس کو ڈو بنانے موسیقی موسیقی اور پھر جب آپ کی ڈو جو بلکل ملب ریڈی ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر تھوڑ سو اویل لگا کے اس کو ایک یا دو گھنٹک لیے کور کر کے رکھتے ہیں تو اب ہم لوگ یہاں پر پیزا کی چکن بنا رہے ہیں اور اس کے چکن کی جو ریسپی ہے وہ ہم لوگ نے نہیں بنائی کیونکہ چکن جو پہلے سے بنی بھی رکھی بھی تھی ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم نے نہیں بنائی لیکن رسکرپشن باکس میں جو ہے وہ اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے کیونکہ شور میں میں ہم لوگ نے اس کی چکن بنائی تھی تو آپ کو دیکھ لیجئے گا تو ہم لوگ نے اس کے اندر ایک شملہ مرچ تا لیے اور دوسری طرف جو ہے وہ کوئلہ ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر مطلب جیسی وہ گرم ہو گیا تو پھر چکن کے اوپر ہم لوگ نے ایلمونیوم فوائل رکھا اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ نے کوئلہ رکھ دیا اور اوائل دال کے ہم نے اس پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیا تو یہاں پر دو گھنٹے کے بعد ہماری دو جو ہے بلکل اچھی طرح رائز ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ جو ہے اس کی پیزا بنانا شروع کرتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی پیزا کی شیف جو ہے کیسی چاہتے ہیں آپ لوگ اس کا کرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا رکھنا چاہتے ہیں آپ پھر پتلا تو ہم لوگ جو ہے پتلا پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس کو کرسٹ تھن بنائیں گے موسیقی موسیقی اس کے بات جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر ٹامیٹو کیچپ یا کوئی اس بھی آپ لوگ کیچپ لگا لیں تو ہم لوگ ٹامیٹو اور ٹچلی کیچپ دونے میخ leer کر کے ل vamosch پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اور آپ لوگ چیز کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں موزرولا ہو چائرڈر ہو یا پھر سلائس چیز ہو تو ہمارے پاس سلائس چیز کی تو پر ہم ہوئی دال لیں اور پھر اس کو آپ لوگ بلکل میڈیم فلیم پر جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں تو پندرہ منٹ بعد ہم لوگ نے چیک کیا پیزا کو اور مطلب یہ اس کے نیچے سے بلکل اچھا سا کلر آ چکا تھا تو پھر ہمارا پیزا جو بلکل ریڈی ہو گیا تو ہم لوگ نے کیوالا پیزا بنائے تھا اور ہمارے پاس تھوڑا سوسیجز بھی تھے تو ہم لوگ نے اس کا پیزا بھی بنائے تھا تو یہاں پر اب ہم لوگ بنا رہے ہیں فروٹ سٹکس اور یہ بہت اچھی لگتی ہے مطلب آپ اس کو کسی دعوت میں یا پر پارٹی وغیرہ میں رکھیں اور بہت ایزی بھی ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سٹک کی ضرورت پڑے گی اور آپ لوگ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹ سٹکرنٹ جو آپ لوگ کو پسند دو تو ہمارے پاس جو گریپس ہیں اور بنانا ایپل پین ایپل امرود اور ڈریگن فروٹ تو ہم لوگ نے سب فروٹس کو سکوئر شیپ میں کاٹ گیا تھا اور بنانا تو جیسے کرتے ہیں ویسی ہی کاٹے ہم لوگ نے اور ایپل ہم لوگ نے بڑے سلائس میں کاٹ گیا تھا اور سب سے پر ہم لوگ نے اس کے گریپس لگایا تھا تو آپ لوگ بس ٹیک میں فروٹس دالتے جائیں اور سب سے پر گریپس لگا دیں تو یہ سٹرنگ بال میں بلکل بھی ضروری نہیں ہے میں نے سوچا اچھے لگیں گے لیکن اس میں کافی مہنہ توڑی تھی تو پھر ہم لوگ نے ایک دو میں لگائیں اور پھر ہم نے واقعی ایسی بنا لیا ہے تو یہ ہے نیکسٹ دن کے کلپ اور ابھی ہم لوگ کمی پر آئے ہوئے تھے تو زہور کی ازان ہونے والی تھی تو ہم لوگ اس مسجد میں آئے تھے اور اس مسجد کا نام ہے سولیہین اور ماشاللہ سے اندر سے بہت خوبصورت ہے اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہے مسجد تو آپ لوگ بھی اس مسجد کو دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگ یہ مسجد کیسی لگی تو بس یہ تھا میرے آج کا ولوگ تو اگر آپ کو اچھے لگا ہوتا آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریے کہ سبسکرائب کریجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی